طریقے سے جو بھی پوچھتاج کرنی ہے طریقے سے وہ والی عرکت کی تو اس سے ڈبل سود سمیت واپس کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کے رہیں ہماری یہ بھی دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہم تمام امت محمدی کو ناغانی آفات سے محفوظ رکھنا اور ہماری حفاظت فرمانا آج ہم دوبارہ پروگرام کریں گے ناظرین فرق امتیاز کھوکر المارو فرق کھوکر ٹک ٹاک سٹار ہیں وہ اور باقی آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہیں کیونکہ اس حوالے سے بار بار دہرانا اچھا نہیں لگتا آل ریڈی ہم پروگرامز کر رہے ہیں اچھا جن لوگوں کو تو یہ لگتا ہے کہ واش ٹائمز کی ٹیم یا طاہر نصیر فرق کھوکر کے حق میں پروگرام کر رہے ہیں تو وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے ہم تو آپ کو وہ چیز بتاتے ہیں جو حقائق پر مبنی ہوتی ہے ہواوں میں ہم تیر چلاتے نہیں آج بھی ہمیں فون کال آئی جی ہے آپ فرق کھوکر کے حق میں پروگرام کر رہے ہیں ہم تو جو مدعی مقدمہ ہیں ماجد ستی قتل کیس کے اگر وہ بھی اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو ہم ان کا بیان بھی چلائیں گے لیکن جو اور لوگ ہیں جو ماجد ستی کے حقیقی ورثہ کے علاوہ ہیں جساں جو پی ٹی آئی کی بہت بڑی قیادت جو ہے وہ آج کل نعرے بازی کر رہی ہے اور ابھی ایک میرے پاس کسی نے لنک بیجے تھا ٹک ٹاک کا وہاں پہ وہ کوئی ملک فرحان نامی بندے کا کہا جا رہا تھا کہ فرق کھوکر نے مجھے فون کیا اور تم اس کو پساد ہو یہ ساری باتیں ہواوں کی ہے کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اگر فرق کھوکر نے اس شخص کو جو یونین کونسل کا چیرمن آئی تینک یا کیا ہے اس کو اگر فرق کھوکر نے فون کی تھی تو اس کی آڈیو ریکارڈنگ کرتا وہ آڈیو ریکارڈنگ بطور ثبوت اپنے پاس رکھتا تو یہ صرف وہ باتیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو یہ بھی اطلاع آئی تھی کہ یہ جو لوگ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں انہوں نے چوتہ کروڑ پہ ابھی فرق کھوکر سے مانگا ہے ہم نے تو اس کے اوپر بات نہیں کی اب ترہ ترہ کے ڈرامے لگانا میرے خیال سے یہ اچھا نہیں ہے اب فرق امتیاز کھوکر سے بدلے کون کون لوگ لے رہے ہیں بسیکلی آج پروگرام آپ کو معلوم ہے تین دن کے جسمانی ریمانڈ پر ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی شہزاد بٹی نامی اس نوجوان کی وہ نوجوان بسیکلی فرق کھوکر سے ریونج لے رہے دیکھیں میں حقیقت پر مبنی بات کرتا ہوں میں ان سے شروع میں آپ کو کہا کہ میں ہواوں سے ہواوں پہ تیر چلانے کا عادی نہیں ہوں ہم تو جو گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں یہ جو شہزاد بٹی صاحب ہیں جو بہت بڑے تیس مار خان اس ویڈیو میں بن رہے ہیں ان کو بتا دوں کہ ان کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کی جو سزا ہے وہ چودہ سال سزا ہے جو ایک الیکٹرونک کرائم پریونشن ایکٹ کے تھے جو آپ کی دفعہ لگائی گی ہے تو پانچ سو چھے زیمنٹو بھی دفعہ لگی ہے آپ نے پولیس کو للکارا اس پولیس کو للکارا کہ جب کوئی بھی ایسی آفت آتی ہے یا کہیں میں بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو پاکستانی شہری ہے اس کے اوپر اس کی زبان کے اوپر صرف ون فائف آتا ہے کہ ون فائف کو کال کرو یا اس کی زبان پر آتا ہے کہ ایمبلنس کو کال کرو تو آپ اس پولیس کو للکار رہے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ کی غلطیاں جو تھی ماضی میں جو آپ نے فروخ امتیاز کھوکر کے دیری کے اوپر جو غلطیاں کیتی ہو اس وجہ سے فروخ فروخ امتیاز کھوکر نے آپ کو وہاں سے نکال دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کیلبر کا بندہ اور اس طرح کی حرکتیں کرنے والا بندہ دیرہ تاجی کھوکر پر نہیں آ سکتا اب آپ اپنا وہ ریونج نکال رہے ہیں اور اس وقت وہ ریونج نکال رہے ہیں جب فروخ امتیاز کھوکر پولیس کا سٹیڈی میں ہے جسمانی ریمانڈ پہ ہے اس شہزاد بٹی نامی نوجوان کی یہ میں ویڈیو آپ کو سنواتا ہوں کیونکہ اکثر پاکستانیوں کے یہ عداش بڑی کمزور ہوتی ہے یہ ذرا ویڈیو سنیں کہ وہ شہزاد بٹی جو اس وقت ملک میں نہیں ہے یہ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں ہمیں باوسوک ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ شہزاد بٹی جو اتنا بڑا تیس مار خان بنا ہوا ہے وہ صرف ویڈیو جو جاری کر رہے وہ پاکستان کی آئی پی اڈریس نہیں آ رہی وہ کہاں کیا رہی ہے میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا یہ ذرا اس کو آپ ویڈیو بیان سنیں کہ وہ کس طرح ان اداروں کے اہلکاروں کو للکار رہے کہ جو ہماری حفاظت پر معمور ہوتے ہیں یہ ویڈیو سنیں ویسے بھی بڑے معمدل ہو گئے ہیں لیکن ہم لوگ نہیں ہو گئے ہم لوگ اسی کے اسی طرح ہی ہیں تو جو بھی ہے دو دن جتنے دن بھی بھائی نے رہنا ہے دو دن رہنا انہوں نے طریقے سے جو بھی پوچھتاج کرنی ہے طریقے سے وہ والی عرکت کی تو اس سے ڈبل سوٹ سمیت واپس کروں گا یہ میں بتا دوں جتنا مرضی بڑا بسو رو اگر میری ضرورت پڑی تو مجھے بتا دینا بھائی سے کال کروا دینا میں خود آ جاؤں گا جو میرے صد کرنا ہوگا کر لینا اور تو اپنی طاقت بھی تم لوگ دکھا لینا اور میری یہ سنگل پسلی میں بھی جتنی جان ہوگی وہ بھی میں دکھا دوں گا سلام علیکم کیسے سارے بھائی ٹھیک ہیں یار یہ ایک چھوٹا سا میسیج ہمارا ٹک ٹوک سے ہٹ کے خاص کر کے ان کے لیے جن کی ریاست میں فرو بھائی ہیں ٹھیک ہے کل سے فرو بھائی گرفتار ہوئے ہیں اور وہ جو ماجستی والا قتل کا کیس جو تھا اس میں زمانت ہوئی ہوئی تھی ایک سو نو میں بھائی کا نام ہے وہ خارج ہوگی گرفتار ہوگئی اتنا پڑا ایشو نہیں لیکن میرا یہ ہمارا خاص کر کے میسیج جن کے ریاست میں ابھی فرو بھائی ہے وہ ایس ایچو اور سب انسپیکٹر آپ لوگوں نے دو دن کا فرو بھائی کا ریمانڈ لی ہے ٹھیک ہے اور ہم آپ کو اچھا طریقے سے جانتی ہیں کہ آپ کون ہو کون نہیں ہو اب میں واضح لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ اگر فرو بھائی کو یہ خارج جی تو ناظرین یہ اپنے ویڈیو سنی اور اس سے ایک جو تاثر ملتا ہے وہ صرف یہ ملتا ہے کہ فرو خوکر سے یہ شہزاد بٹی نامی نوجوان صرف اپنا ریونج لے رہے وہ ریونج لے رہے کہ اس کی کچھ ایسی حرکات تھی جس وجہ سے فرو خوکر نے اس کو ڈیرے سے نکال دیا تھا اور کہا تھا کہ تم اب ڈیرے پر نظر نہیں آنا اس کے بعد یہ کس کس گروپ میں گیا یہ میں آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ فرو خوکر کے اوپر جو چارج ہے وہ آپ کو سامنے آپ کے سامنے ایک سو نو کا چارج ہے اب یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ فرو خوکر کے حق میں پروگرام کر رہے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جائیں ہم نے اللہ مغفرت فرمائے تاجی خوکر کے خلاف بھی پروگرام کیے فرو خوکر کے خلاف بھی پروگرام کیے فرو خوکر نے جو اچھے کام کیے اس کے اوپر بھی پروگرام کیے ہم تو صرف آپ کو حق اور سچ کی بات بتاتے ہیں آزین یہ جو شداد بٹی ہے اس کا تھانہ ساتھ کا بعد میں جو ایف ای آر در جو یہ ایک سو اٹھائیس بٹا تیس حسنین شاہ جو سب انسپیکٹر ان کی مدیت میں درج کی گئے جو دفعات لگی ہیں پانچ سو چھ زمنٹو ایک سو چھاسی پروینشن آف الیکٹرونک کرائم ایک دوزار سولہ دس یہ اس میں آپ اس کا جو پیکا آرڈیننس بھی ہے جو ایف ای آر دی گئی ہے اور اس ایف ای آر میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ویڈیو موصول ہے جس میں شہداد بٹی نمی ایک شخص ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہے بوقت تین سے پانچ بجے دن جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو ملزم مذکور فرق خوکر گرفتار شدہ ریمان جسمانی وہ آگے وہ پوری وہ سب انسپیکٹر جو ہے اپنی تحریر لکھ رہا ہے کہ فرق خوکر ریمان کی اوپر تھا پھر آہ تھریننگ اس نے انتہائی تھریننگ اور نفرت انگیز باتیں کر رہا تھا یہ شہداد بٹی کی بات ہو رہی ہے کہ جو ویڈیو میں دمکار ہے پولیس والوں کو تو ظاہری بات ہے شہداد بٹی صاحب موت کا ایک دن متین ہے موت نے ایک دن آنا ہے کیونکہ جس بھی جو بھی شخص اس دنیا میں تخلیق ہوا ہے اس نے واپس لازمی جانا ہے یہ حق ہے یہ سچ ہے اس بات کو اپنے پلے بان لے اور اتنے زیادہ جو تیس مار خان آپ ویڈیو ریکارڈ کر کے بن رہے ہیں اگر یہی ویڈیو آپ جب فروق خوکر گرفتار ہوا تھا اس کو ارمانڈ کے لیے عدالت پیش کیا گیا تھا تو آپ سم نے آ کر کرتے پھر تو سمجھ آتی تھی لیکن اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ فروق خوکر سے کتنے زیادہ نفرت کرتے ہیں آپ فروق خوکر سے صرف اس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں کہ فروق خوکر نے آپ کی حرکتوں کی وجہ سے آپ کو ڈیرے سے باہر نکال آتا اور آپ کے اوپر پبندی آئیت کر دی گی تھی اور دوسرا آپ جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ویڈیو پاکستان میں نہیں بلکہ آپ جہاں پہ جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک میں آپ بیٹھ کے یعشی ماریں اس ملک میں بیٹھ کے آپ ہمارے قومی سلامتی کے اداروں پہ عوام کی محافظوں پر آپ بھونک سکتے ہیں آپ میں اتنی جرت اتنا دم نہیں کہ آپ پاکستان میں آ کے اسی فورس جس کے آپ مرہونے منت ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ اسی فورس کو کال کرتے ہیں اس کے سامنے آ کے آپ باتیں کر سکیں تو یہ ساری باتیں میرے خیال سے آپ کو زیب نہیں دیتی اب آپ کے خلاف مقدمہ دار جو ہو چکے اور انقریب پولیس آپ کو انشاءاللہ ضرور گرفتار کرے گی لیکن اس ساری جو ایپسوڈ ہے یہ جو ساری ویڈیو ہے میں آپ کو پھر ایک دفعہ دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو صرف شہداد بٹی نے اس وجہ سے بنائی ہے کہ اس نے فرخ ہو کر سے بدلہ لینا تھا اور اس میں وہ کامیاب ہو چکے کیونکہ آلریڈی فرخ ہو کر رمان کے اوپر ہے اور ایسی ایک نفرت انگیز ویڈیو بنانا اور ایک دمکانا اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے فرخ امتیاز کو کر پابندے سلاسل رہے وہ باہر نہ آئے لیکن اب یہ شہداد بٹی جب گرفتار ہوگا تو بہت سی چیزیں اور سامنے آنگی تب تک کے لئے اپنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ